اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین و ناظرین آج ہم ایک بڑی ہی جو ہے وہ نامر روحانی اور مذہبی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کی اسلام کے حوالے سے اور یہاں پر برطانیہ کے اندر مسلمان کمیونٹی کے لیے جو ہے بڑی گران قدر خدمات ہیں ہمارے ساتھ مولانا سید زفراللہ شاہ صاحب موجود ہیں ان کے سینٹر میں یہاں پر انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیام جا رہے ہیں اور آج اشورہ کا دس محرم الحرام کا وہ دن ہے اس کائنات کی جو سب سے افضل ہستی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل کا جو مارکہ تھا مارکہ کربلا وہاں جو ہے اپنے اور اپنے کمبے کی جو ہے وہ عظیم قربانیاں دیں جن کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا ان نورانی ہستیوں کی بات ہم کرتے ہیں اس کا تذکرہ کہ کیا پیغام ہے کیا فلسفہ ہے کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے شاہ صاحب کبلہ پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جن کو ان عظیم ہستیوں کا یا ان عظیم کربانیوں کو جو ہے علم نہیں ہے تو ان کو کیا پیغام دیں گے آج محرم الحرام کے موقع پر وہ جو ہے اپنا شیئر کیجئے گا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ اس عظیم دن کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا موقع میسرہ رہا ہے یہ دس محرم الحرام چودہ سو تین تالیس ہیں آج کا دن تاریخی عالم میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی اس کا تقدس تھا کئی تاریخی واقعات ہیں جو دس محرم الحرام کو ہوئے پھر حضور علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں پر اہل کتاب دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں ایک تکمیل ہے اور کاملیت ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ سال اگر اللہ پاک نے زندگی دی تو میں نو کا بھی اور دس کا بھی تو اہل اسلام آج نو دس کا یا دس گیارہ کا روزہ رکھتے ہیں اب کربلا کا جو معاملہ ہے جو فلسفہ ہے کربلا کا جو پیغام دس محرم الحرام کو بڑا واضح ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان پر حکم چلے تو اللہ کا انسان پر انسان کا حکم نہ چلے میں یہاں پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ارز کرتا ہوں جس سے آپ کو کربلا کی فلوسفی سمجھا جائے گی اور اسلام کی فلوسفی علامہ سے پوچھا گیا کہ what is اسلام how you will define اسلام تو علامہ نے ایک اپنے شیر میں کہا کہ شریعت دین مویئین اس تو بس کس نہ باشد در جہاں محتاجے کس کہ شریعت اسلامی کی جو روح ہے وہ یہ کہ کوئی انسان کسی کا محتاج نہ رہے بندہ بندے کا محتاج نہ رہے محتاج ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام نے بھی یہی کام کیا اور پھر خلافت راشدہ کا دور بھی یہی تھا اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا یزید جب تخت پر بیٹھا ہے تو اس نے اپنی ملوکیہ ڈکٹیٹرشپ اپنا حکم حقوق انسانی کو پامال کیا اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور بیت المال وہ اپنی ذات کے لئے اس نے رکھ لیا تھا تو اس موقع پر سیندر امام علی مقام نے اپنے نانا کے اسلام کو بچانے کی خاطر ایک جو بھرپور احتجاج اس وقت کیا تھا اکسٹھ ہجری میں آج چودہ سو تین تالیس میں ہیں اس کی اس وقت کی بات آج بھی سنائی دے رہی ہے وہ یہ تھا کہ انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا جائے اور یزید کا جو نظام تھا اس کو پامال کیا اور پھر انسانی حقوق کو کوئی علم برداری کے لئے امام علی مقام نے کربلا میں آج ہی کے دن اپنی جان قربان کی بہتر تن شہید کی اور یہ دیکھی عجیب بات ہے کہ پہلے جو لڑائیاں ہوئی تھی وہ سامنے نون مسلم تھے بدر میں کون تھے غیر مسلم تھے اللہ کو نہ ماننے والے لیکن کربلا حاملہ تھا مال کی محبت کا یہ جو طبقہ تھا یہ مال کی محبت میں اور حکومت کی چھتری کے نیچے آ کر انسانی حقوق کو وہ پامال کر رہے تھے امام علی مقام نے جو کام کیا جو مارکہ کیا اس سے کیا ہوا کہ انسان کے اندر بیداری پیدا ہوئی کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں سر جھکے تو صرف اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکے آپ نے اپنی گردن تو کٹوا دی لیکن اپنا ہاتھ یزید کے آتھ میں نہیں دیا تو نوجوان نسل کو یہی پیغام دوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں اپنی خودداری کو سمجھیں اپنی خودی کو سمجھیں اپنے مقام کو سمجھیں کہ میں انسان ہوں لقد خلقنا نسانا فی آسان تقویم لقد کرمنا بنی آدم اللہ نے انسان کو بڑی عزت دیئے کتہ کسی کتے کے آگے نہیں جھکتا تو انسان انسان کے آگے کیوں جھکے یہی کربلا کا واقعہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو انسانوں کی قدر کرو عزت کرو اور اپنے مقصد کی خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو کسی کو قتل نہیں کرنا لیکن ہاں کو قتل کرنے کے سر پہ آ جائے تو پھر سر جھکانا نہیں ہے پھر سر سیدھا کر کے دنیا میں چلنا اختتامی جو ہے وہ پوچھوں گا کہ حضرت امام حسین تمام جو ہے مسائب مشکلات علم جو ہے جھیلے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہے وہ قائم دائم رہے اس پر کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو آج کے دور کے اندر جو حسینی ہے محض جو ہے وہ گفتار سے جو ہے وہ اپنا یعنی رشتہ یا محبت کا اظہار کریں یا کردار کے اندر بھی ان کا جو ہے رول اپنانا چاہیے کہ نماز جو ہے انہوں نے ترک نہیں کی احکاماتِ الہی ترک نہیں کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کیا تو یہ کیسی محبت ہے جی امامِ علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے خطبات میں ایک تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور اس وقت زمین پر میرے علاوہ نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں ہے میں اکیلا ہوں لیکن میں وہ ہوں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میری زبان سے سوائے سچ کے کچھ اور نہیں نکلا اس وقت کا جو حاکم ہے اس نے حرام کو حلال اور حرام کو حلال کر دیا ہے تو میرا یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ میں کلمہ حق کہوں اور پھر آپ نے آخری لمعات میں جب تیر چل رہے تھے شہید ہو چکے تھے اور خون بیر آ تھا نماز کو پھر بھی ترک نہیں کی آپ کا جو سر بھی کٹا ہے تو سجدے کی حالت میں کٹا ہے تو نماز کی آپ نے ترغیب دی اور پھر اس کے بعد انسانی خدمت کی یعنی جب آپ کا جسم پاک پڑا تھا تو بعد میں تار تار ہو چکے تھے کپڑے تو دیکھا تو آپ کے کندوں پر بھی نشان تھے تو بعد میں پوچھا گیا بنو سعد قبیلہ جو تھا ان سے پوچھا گیا بنو اسعد قبیلہ سے پوچھا گیا کہ یہ امام زینالعابدین سے کہ یہ یہاں کیا نشان تھے کندوں کے اوپر کیا نشان تھے تیروں کے نشان تو ہم نے دیکھے انہوں نے کہا میرے بابا کا یہ حال تھا کہ جو غریب تھے رات کو آٹے کی بوریاں اپنے کندوں پر اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے اور وہ وزن اٹھا اٹھا کر کندوں پر نشان پڑ چکے تھے تو اللہ کے ساتھ بھی تعلق اسلام کی پاسداری بھی اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی امامِ عالی مقام نے دیا اور الحسن والحسین و سیدہ شبابِ اہل الجنہ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور پچیس حج آپ نے پیدل کی ہیں شب زندہ دار ہیں کوئی نماز آپ نے نہیں چھوڑی ہے یعنی کربلا کے اندر تو کوئی ایکسکیوزز ہو سکتے تھے یہ آج کل ہماری ایکسکیوزز ہیں آپ نے کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا اسلام بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا تو امامِ عالی مقام کا پیغام یعنی عدل و انصاف کی زندگی گزارو شریعتِ متحرہ کی زندگی گزارو نہ ظلم کرو نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دو یہ جو ظلم برداشت کرنا ہے یہ بھی حسینیت کے خلاف ہے امامِ عالی مقام نے ظلم کرنے کے بھی خلاف تھے اور اپنے اوپر ظلم کھونا اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا اس کے بھی آپ خلاف تھے اگر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے اسے چاہیے دامِ درمِ سخنے جیسے بھی ہو گفتار سے کردار سے وہ ایک تو آواز بلند کریں اور صرف گفتار والا مسلمان نہیں چاہیے آج کے دور میں ہمیں کردار والا مسلمان بھی چاہیے بہت شکریہ آپ نے جو ہے حضرت علامہ سید زفراللہ شاہ صاحب کے ساسات و خیالات و جذبات سنے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں محض جو ہے گفتار کا حسینی نہیں بننا بلکہ کردار کا حسینی جو ہے بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے اکماتِ الٰہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اڈاپٹ کریں گے سراتِ مستقیم پر چلیں گے تو پھر اس قربانی کا جو ہے حق ادا ہوگا وہ محبت کا اظہار ہوگا ان اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کیا مسلمہ کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اپنے میزوان ایسے مرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا اللہ نگے بان